اسلام علیکم ناظرین میں سید شاب الدین اور اس وقت بہرین بازار میں میں موجود ہوں یہ جو آپ جیل کا منظر دیکھ رہے ہیں تو یہ بہرین کا مرکزی بازار ہے ہوتلز ہے دکانے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل مین کالام روڈ ہے اور اسی بازار سے ہوتے ہوئے پھر کالام جو ہے وہ جانا پڑتا ہے لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہرین کا مرکزی بازار یہ تالاب اور جیل میں تبدیل ہو چکا ہے اور ٹرپک جو ہے وہ مکمل طور پر معطل ہے بارش کا سلسلہ بھی وقت پہ وقت پہ سے جاری ہے چپیس اگرس دو ہزار بائیس کو جو سلاب آیا تھا تو اس سے اس بازار کو کپی نقصان پہنچا تھا اس روڈ کو یہ جو آپ بلند بانگ امارتیں دیکھ رہے ہیں یہ ہوتلز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں پانی داخل ہوا تھا اور اب بھی یہ صورتحال ہے جو آپ کے سامنے ہیں اب اپریل کا مہینہ ہے اور جب بارش ہوئی پشتی تعمیر نہیں کی گئی تھے حفاظتی اقدامات نہیں کی گئی تھے بہرین غرابتہ پل تعمیر نہیں کی گیا تھا تو اب صورتحال یہ ہے کہ دوبارہ جو ہے پانی بہرین بازار میں داخل ہو چکا ہے ہوتلز جو ہوتلز ہے تو ہوتلز کی جو جتنی بھی بیسمنٹز ہے وہ زریاب آ چکے ہیں دکانیں زریاب ہیں اور یہ اگر آپ دیکھیں تو دریا کا پانی اس طرف سے جو ہے بازار میں داخل ہو رہا ہے اور پھر دوسری طرف سے یہ جو جگہ ہے آگے یہ جو صرف سی عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں دوبارہ جو ہے پانی جو ہے دریا میں گرتا ہے آگے جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو درال خوڑ کا پانی جو ہے بازار میں آتا ہے اس وقت یہ طلاب کا منظر پیش کر رہا ہے یہ صورتحال ہے اس وقت بہرین بازار کی جو بلکل سنسان ہے لوگ جو ہے بلکل نظر نہیں آ رہے ٹرپک معتل ہے کالام کا زمینی رابطہ منقطع ہے لوگوں کو کافی مشکلات ہے آئندہ دو تین روز تک بارش ایجاری رہنی کی پیشگوئی کی گئی ہے تو ان حالات میں بہت مشکل ہے کہ عید تک جو ہے یہ کالام روڑ بحال ہو اور سیاہت جو ہے وہ تو اپنی جگہ لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقامی لوگوں کے عمد و رب کی بحالی کے اگر ہم بات کریں تو وہ بھی مشکل ہے کہ مقامی لوگوں کے عمد و رب کا بھی کوئی حل نکالا جائے گا کیونکہ اس وقت صورتحال کافی گمبیر ہے مزید دو تین دنوں تک بارش کا امکان ہے تو اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو لوگوں کے لئے مشکل ہو جائے گا کہ وہ یہاں پہ جو ہے اپنی جو معاشی سرگرمیہ ہے وہ شروع کرے یا جو کلام اور بلائلہ کے لوگ ہیں ان کا رابطہ بحال ہو تو یہ صورتحال ہے